موسیقی موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تحرین میں آپ سب ہی کہا خیر مندب ڈی سی بیلگام کی جانب سے سوشل میڈیا اور خاص کے یوٹیوب چینل علوم پر روک لگانے کا فیصلہ تقریباً کیا گیا ہے روک سے مراد انہیں قانونی صحافت کے زمرے میں نہیں لیا جائے گا اگر حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یہ بات بالکل سچ ہے کہ آج یوٹیوب چینلوں کی بارڈ آئی ہوئی ہے ہر دوسرا فرد اپنے آپ کو صحافت سمجھ رہا ہے اور یہ معاملہ صرف سمجھنے تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کا غلط استعمال بھی ہو رہا ہے کئی جگہ پر بلیک میلنگ بھی ہونے کی بات سامنے آ رہی ہے اور یہ سچ بھی ہے پر کچھ اور بھی باتیں ہیں جس پر حکومت انتظامی اور عالیٰ آپسران توجہ دے تو شاید ایک اور پہلو کھل کر سامنے آ سکتا ہے جو بھی پرد فرضی صحافت یعنی پتھرکار بن کر بلیک میلنگ کر رہا ہے ان پر کاروائی کو لے کر کسی کی بھی دورائن نہیں ہو سکتی لیکن کیا مینسٹریم میڈیا کے لوگوں میں خامیہ نہیں ہے کھر یہ الگ موضوع ہے لہٰذا ایک لمبے عرصے تک صحافت کے خدمات انجام دینے کے بعد پچھلے دو سال کورونا کا دور رہا جس میں کئی میڈیا ہاؤسز نے اکثر اپنا سٹاف کم کیا یا گھٹایا اب جس نے زندگی کا اکثر حصہ میڈیا کے خدمات انجام دیئے ہو کیا کر سکتا ہے لہٰذا انہیں سوشل میڈیا کا سہارا مل گیا اور کچھ نے اسی ہی سوشل میڈیا پر اپنا یوٹیوب چینل شروع کیا ایک اور بات بھی توجہوں کے قابل یہ رہی کہ اب دور ہی سوشل میڈیا کا ہے آپ کی کوئی خبر ٹی وی چینل یا دوسرے دن اخباروں میں نہیں دیکھتا لہذا اسے نظر انداز کرنا بھی ہماقت ہوگی لیکن کچھ میڈیا کے لوگ اپنا تسلط رکھنا چاہتے اور جب ڈی سی دفتر کے سامنے بڑے نیوز چینل اپنے کیمرے تو لگاتے ہیں لیکن اس کی کوئی گیارنٹی نہیں کہ وہ خبر شائع ہو گیا نہیں لیکن سوشل میڈیا یا یوٹیوبر اسے وہیں سیلائیو کرتے بھی ہیں اور سب سے زیادہ ویورس بھی آپ کو ہی نہیں سوشل میڈیا پر ملیں گے کہنے کا مطلب جس طرح سوشل میڈیا کو ایک طرح ہکارت سے دیکھنے کی کوشش کی جاری ہے غلط ہے اب کچھ لوگوں کو ڈیس بیلگام یا وارتہ علاقے کی جانب سے آئی ڈیا نے شماکتی کارڈ دینے کا اعلان کیا اور یہی سرکاری دفتر میں خبروں کی ریپورٹنگ کر پائیں گے جن کے پاس بھی یہ کارڈ ہوگا تو کیا اس کا مطلب دیگر صاحبیوں کو اجازت نہیں دی جائے گی ایک اور اطلاع کے مطابق کچھ ویب سائٹس کو بھی میڈیا لسٹ میں درج کرنے کی خبر حاصل ہوئے اس کی بھی وزاعت ضروری ہے اگر کسی کے وسیلے سے درج کیا جارہا ہے تو پھر دیگر یوٹیوبر سے یا پھر ویب سائٹس کو بھی درج کرنا ہوگا روزناموں کے صافیوں کو شناکتی کارڈ دیا جائے گا تو پھر آرین نائی سے منظور شدہ ہفتہ والے اخباروں کو کیوں نہیں اور کتنے روزنامہ اخبار محض اشتہارات کے لیے 100 یا 200 اخبارات چھپوا کر حکومت کے ٹینڈرز حاصل کرتے ہیں ان کی بھی تو تحقیق ہونی چاہیے لاکھ روپیے کے ٹینڈرز بھی جہاں کچھ لے دے کر معاملے ہوتے رہتے ہیں اس کا کاؤن انصاف کرے گا ویسے بھی پرنٹ میڈیا کی کیا حالت ہے روزنامہ چالانے والوں کو اس کی حقیقت معلوم ہے لیکن حکومت کے ٹینڈرز میں لاکھوں کا بلوصولہ جاتا ہے یہ بھی سک چاہیے اس بات کو ہر حال میں قبول کرنا پڑے گا کہ یہ دعول ٹی وی چانل یا روزنامہ اخباروں کا نہیں بلکہ سوشل میڈیا کا ہے پر جان بجھ کر حکومت یا سرکاری افسران نظرانداز کرتے رہتے ہیں اب جب چناؤں آ رہا ہے تو سوشل میڈیا والوں کو بھی یہاں یاد کیا جا رہا ہے یاد کرنا ضروری بھی ہے کیونکہ دور ہی سوشل میڈیا کا ہے کیونکہ ہر گھر میں آپ یوٹیوب چینلز کو دیکھنا پسند کیا جا رہا ہے خود منسٹریم میڈیا کو مجبورن یوٹیوب پر آنا پڑ رہا ہے ہمارے گزارش بس یہی ہے کہ کسی بھی تعلقہ یا شہر میں یوٹیوبرز کی کچھ یوٹیوبرز کی طرف سے بلیک میلنگ یا حراسہ کرن کی واردات پیش آ رہی ہے تو ان پر سکت کاروائی کرے پر سبھی کو ایک ہی نظر سے دیکھنا غلط ہوگا سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہو کر صحیح خبروں کو عوام تک پہنچانے والوں کو بھی چاہیے کہ ڈی سی بیلگام پولیس کمیشنر کے سامنے اپنی بھی تو بازو رکھے آخر بڑے میڈیا ہوسی سے نکالے جانے پر کورونا کے بہانے بے روزگار تو ہوئے ہی ہیں تو پھر ایک صحافی کیا کر سکتا ہے کبھی صحافیوں کو حکومت کی جانب سے امداد نہیں ملتی اس کے برقص وہ خود کا کوئی یوٹیوب بھی چلا رہا ہے تو کچھ لوگوں کی گلتی کی سزا ایماندار صحافیوں کو کیوں ملتی ہے اور آج کی تاریخ میں سوشل میڈیا ہی تو ہے جو سچ کا عین عوام کو دکھا رہی ہے یہ تو اسی سوشل میڈیا کی دین ہے جو مہد لمحوں میں واردات کی تصویر عوام کے موبائل تک پہنچا دیتی ہے یقیناً ساتھ میں فیک نیوز اور آفائیں فیلانے کے لیے بھی سوشل میڈیا ذمہ دار ہے کچھ حد تک یہ الگ بات ہے اس کا دوسرا پہلو گودی میڈیا جسے مینسٹری میڈیا کہتے ہیں صبح شام ہندو مسلم نفرتی ایجنڈا چلانے کے اور کچھ تو کرتے نہیں ہے بھارت کے شہریوں کے اصل موزوں کو نظرانداز کیا جاتا ہے بے روزگاری مہنگائی پر کبھی آپ ان میں ڈیویٹ نہیں کیے جاتے یا تو پھر اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ مینسٹری میڈیا اس تعلق سے کبھی اختدار پذر حکومتوں کو سوال بھی کرتے نہیں رہتی تو کہنے کا مطلب یہ سوشل میڈیا ہے جو حقیقت کا آئینہ عوام کے سامنے لاری ہے لیکن کیا ان گودی میڈیا پر کاروائی ہو رہی ہے کیا انہیں کبھی سوالات کیے جاتے ہیں بجائے ان پر کاروائی کرنے کے بے نکاب کرنے والے سوشل میڈیا پر ہی جو ہے کاروائی کرنے کی اکثر جو ہے واردہ تے پیش آتی رہتی ہے جس کی قدر حکومت انتظامی اور آلہ آپ سران کی جانب سے ہونی چاہیے سوشل میڈیا کو آپ نہیں سرائیں گے تو کون سرائے گا حال ہی میں ڈیسیبل غام وارتہ علاقے اور پولیس کمیشنر کے فیصلے کا ہم یقیناً خیر مددن کرتے ہیں شہر میں گاڑی پر پریس لکھ کر گھومنے والوں کی بھرمار ہو چکی ہے غلط استعمال بھی کیا جا رہا ہے اس کے ہم سب مذہب مت کرتے ہیں ساتھ میں یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ صحیح خبروں کو چلانے والے یوٹیوبرز یا سوشل میڈیا والوں کی قدر کریں اور مجرموں پر سخت کاروائی کریں اب بےرغام شہر میں چیتہ آخر داخل کیسے ہوا یہ آج کا سب سے زیادہ چرچہ والا موضوع زادہ و نگر ٹی وی سینٹر کے قریب چیتہ جیسے جانور کو دیکھنے کی تصدیق کی گئی ہے پولیس انتظامیہ فورسٹ افسران کی ٹیو اب اسے تلاشنے میں لگی ہوئی ہے اب شہر کے حلوان نگر سویمنگ پول علاقے میں چیتہ کے خبر نے کئیوں کی نیند اڑا دیا اتطلاع کے مطابق صدرائن نلسکر نامی شخص کو زخمی کرنے کی بھی واردات پیش آئی ہے سی سی ٹی وی میں کچھ تصویریں نظر آنے کے بعد جنگلی جانور جنگلی بلی یا پھر چیتہ ایسا سوال کھڑا کیا جا رہا تھا جسے چیتہ ہونے کی تصدیق کی جانے کی خبر حاصل ہوئی ہے گدک سے فورسٹ افسران کو مدو کیا گیا ہے دیت شام تک کسی طرف پکڑے جانے کی اتطلاع حاصل نہیں ہوئی ہے ایک مزدور چیتہ جیسے جانور کے حملے میں زخمی ہونے کی اتطلاع حاصل ہوئی ہے اب سوالیں اٹھتا ہے کہ آخر چیتہ جیسے جانور شہری علاقوں میں داخل کیسے ہوا آخر کہاں سے آیا وغیرہ جو بھی ہو لیکن آج چیتہ جیسے جانور کی چچا پوری شہر میں ہو رہی ہے ایک اتطلاع کے مطابق چیتہ جیسے جانور کے حملے میں صدرائی ملز کر زخمی ہونے کی خبر اس کے والدہ تک جا پہنچ خنگاہ فرد میں رہنے والی صدرائی کی ماں کا اس خبر کو سنتے ہی دل کا دورہ پڑھنے سے موت ہو گئی آئیے دیکھتے ہیں کچھ منظر یا موسیقی 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 موسیقی